لا حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ لیل ازیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلاة والسلام الانبیاء والمرسلین والا طیبین التاہرین المنتجبین المعصومین سلبات بابا زبلاند اول معبود و آخر محمود انتظامیہ کے طرف سے یہ گزارش تھی کہ قدبہ لمبا چوڑا مت پڑھئے گا اور میں عربی پڑھ کے عوام کو بے کوب بنانے والا ذاکر بھی نہیں کہ میں اتنی عربی بولوں کہ لوگ بولے کہ ہار بنگلور سے آئے ہیں انگلیش ماحول سے آئے ہیں اور ہائی ٹیک سٹی سے آئے ہیں اور اتنی اچھی عربی بولتے ہیں مجھے اپنی تعریف نہیں چاہیے مجھے اس زہرہ کی تعریف چاہیے جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی بات سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ابھی رمضان ختم ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے سر سے ابھی قرآن اترا نہیں ہے ابھی رمضان ختم ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے سر سے ابھی قرآن اترا نہیں ہے میں اس لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بغیر اہل بیت کے جو چیز چڑھے وہ اتر جانا چاہیے تو یہاں سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیونکہ رمضان ختم ہوئے چار پانچ دن ابھی روزہ فریش ہے آپ کے اندر روزہ فریش ہے اس لئے فضائل بھی آرام سے دل میں چلے جائیں گے اور امام نے بھی کہا ہے کہ زیارت کے لئے ہماری آؤ تو پہلے تین روزیں رکھ کے آؤ تاکہ اپنے ملک میں جو غلطہ گندی چیز کھائی ہے وہ وہی رہ جائے یہ نہیں کہ بیگ اٹھایا اور زیارت پر چلے گئے روزہ رکھ کے آؤ یہ ٹاپک یہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سے شروع کر رہا ہوں قرآن کا دوسرا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہیں تک اور سورہ متففین کی پہلی آیت میں آیتوں میں جاؤں گا نہیں والمتففین بچے سن لیں جہاں عربی میں وال آئے یا وا آئے وہ قسم ہے وہ اللہ کی قسم ہے والمتففین کس کے لئے آیا ہے یہ پورا سورہ جو ہے وہ یہ ترازو میں ڈنڈی مارنے والوں کے لئے آیا ہے بچے سنیں گے نو جان سنیں گے میرا پڑھنے کا طریقہ یہ بتا دوں پہلے آپ کو میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا اگر آپ وہاں کریں گے تو میں دیر تک پڑھوں گا آپ سوچیں گے مولانا وہاں کیلئے پڑھ رہا ہے مجھے وہاں پسند ہے فضائل پر میں سید محمد تسیب نے یوشا ابن قیس فضائل پر واہوا کا بھوکا ہوں تعریف کا بھوکا ہوں جو تعریف کرے اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ جو اہل بیت اور علی کے فضائل پر تعریف نہیں کرتا وہ نہ اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے نہ اپنی ماں کی تعریف کرتا ہے اور اگر تعریف کرتا ہے تو جھوٹا ہے مکار ہے کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں یہ تو چھتیں مڑا رہے یہ تو فضائل پڑھ کے واہوا کروا رہے میں آپ کو دیکھیں میں مجلس تین حصے میں پڑھتا ہوں ایک حصے میں میں خوبصورت والا جہالت والا نہیں خوبصورت والا تبرہ پڑھتا ہوں دوسرے سیکشن میں آپ کی سوشل لائف کیونکہ اگر سوشل لائف پرفیکٹ نہیں ہے تو تبرہ بیکار ہے آپ دشمن پر لانت بھیج رہے سودے کے لئے پیسہ نہیں بی بی آپ پر لانت بھیج رہی ہے نہ میں ایسا قائل ہوں نہ میں اس کا آدھی ہوں بسم اللہ الرحیم علم کا سورہ ہے پورا قرآن علم میں ہے ہے نا بالغیب یہ سورہ نہیں ہے ہمارے لئے حضورت کے لئے سورہ نہیں ہے سورہ ہے یہ سورہ ایکچلی سورہ نہیں ہے یہ انٹروڈیکشن ہے کہ قرآن کس کو پڑھنا چاہیے بھئی متقیم کے سردار کون ہیں علی والی ہے نا تو صرف علی والوں کو قرآن پڑھنا چاہیے اور پھر کہا یوم انہ بالغیب علی کو ماننے کے بعد جو غیب پہ ایمان رکھے سلامت بجی محمد وعالی محمد اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ یا اوسائی یا اوسائی میں ابھی میرے ایک مولانا سے کہا بھائی میں اس پر پڑتا نہیں جھگڑے میں کیونکہ یہ پرسنل چیز ہے نماز واجب ہے کے نہیں بولیے یس ہاں یا نا روزہ واجب ہے کے نہیں حج واجب ہے کے نہیں پیسہ ہو تو سب چیز واجب ہے لیکن وقت کے لحاظ سے نماز واجب ہے پندرہ سال کے بعد سفر ہے تو کسر روزہ سفر ہے تو کسر پیسہ نہیں ہے تو حج نہیں لیکن محبتِ علی سے وقت نہیں ہے لیکن یا اوسائی لیکن یا اوسائی لیکن یا اوسائی اب اتنی چیزیں واجب ہیں نا تو ہر چیز کا فلسفہ تو آپ سمجھ میں نہیں پائیں گے بھئی اگر اگر سر کے مسے کا پانی چہرے کے پانی سے لگ جائے تو مسا ہتیلی سے کرنا پڑتا ہے کیوں تاکہ سر کا پانی پیر پہ نہ لگ جائے تو سر کو سر کی جگہ رکھو میں سمجھا نہیں پائے میرے طریقہ ہی ہے آپ فلسفہ ہی پہ مجھا چاہیے مسئلہ بھی سمجھا چاہیے ہے نا اب اس پہ آ جائے جب یہ آئیت آئی حد میں کیا نماز واجب روضہ واجب یہ ہے نا بھائی واجب اسے انکار نہیں کر رہا نا کوئی تو میرے بچوں میرے نجانوں میرے بھائیوں مزر کو سنہیں کہتا بیٹا ہر واجب کے فلسفے کو آپ نہیں سمجھ سکتے واجب کو سہی کرنا واجب ہے کے نہیں سب بتاؤ واجب کو سہی کرنے کی کوشش واجب ہے کے نہیں تو اگر واجب کو سہی کرنا واجب ہے تو پڑھے لکھے سے پوچھنا بھی واجب دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہوا بنایا جا رہا ہے پہلے مسلم حکیم تھے علامہ ہلی تھے بڑے بڑے علماء تھے اب یہ تھرڈ ایجنسی ہے یہ تیسری ایجنسی ہے جو ہوا دے رہی ہے بہت بڑا بڑا کے کہ تقلید نہیں کرو کہ تو جہنم میں جاؤگے یہ بھی غلط اور وہ کہے کہ تقلیق کرو نہیں تو جہنم میں جاؤگے 99% تک جائے گا یہ اگر آپ خود مختار ہو جائیں اتنا کمانڈ ہو جائے آپ کو تو مت پوچھئے لیکن دوا میڈیکل شاپ میں خریدتے نہ کھایا کیجئے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی کھا سکتے ہیں بھئیہ سر میں دردرہ کروسین دے دو اے بھئیہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے دولو دے دو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی پرابلم آپ خود سالف کر سکتے ہیں لیکن بہت دن سے درد ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں کینسر ہے کہ ٹیومر ہے اسی کا نام ہے تقلید مجھے ڈیٹیل میں یا یہ سمجھئے گا کہ میں بہت بڑا نہیں پوچھئے تقلید والے جو ہوا بنا رہے ہیں اس سے بھی بچیے اور خلاف تقلید جو گمراہ کر رہے ہیں ان سے بھی بچیے یہی تو سرات مستقیم علی ہے آجا بہت تو نہیں ہو رہے آپ لوگ بہت تو نہیں ہو رہے آپ لوگ آئیں بہت تو نہیں ہو رہے دیکھ سرات دیجئے زور سے مجھے ہلیں حد امید حد امید مجھے امام من دابر مجھے امام ديجئے پانج دیجئے پانج حد امید لیکن یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے آپ ایک معجزہ ہے نام علی کا یہ ستنہ چودہ سو سال آیادگار شہدات امام علی بنائی جا رہی ہے اسی لئے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بھئی مولا کی فضائل پر پڑھ نہیں سکتا آپ نے غور کیا ہوگا ابھی بزرگ کتنی زور زور سے نارہ حیدری بھیج رہے تھے ہم لوگ کو بھی ہم کو بھی تاجب ہو رہا تھا یہ طاقت آئی کہاں سے دیکھیں آپ کے اسپطال میں پیشنٹ ایڈمیٹ کرتے ہیں نا بہت سے پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتے ہیں نا جب کمزور پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے بھائی پیشنٹ سے زیادہ بات مت کریے گا تو آپ کچھ سے کیوں بات نہ کریں گا میں بھی میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں میرے والد میرے بھائی مطلب تھوڑا سا مت بت کریے کہ آپ کچھ سے کیوں کہ بھائی زور سے بات کرنے سے انرجی ویسٹ ہوگی جائے گی صرف ایک واحد نامِ علی ہے جس سے انرجی جاتی نہیں بڑھے کے بھی آ جاتی ہے مانت مدل مانت اب میں تھوڑا سا سبجیکٹ اپنا جس میں نے کہا تین سیکشن میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا سبجیکٹ شفٹ کر رہا ہوں میں نے ایک لفظ پڑھا تھا سورہ متففین کا وَلْمُتَفِفِين قرآن میں کئی جگہ ملے گا آپ کو ترازو میں ڈنڈی مارنے والے پر جانتے ہیں مزر بجے ڈنڈی مارنے والے پر اللہ کی لعنت ہماری نہیں اللہ کی لعنت بھئی میں کبھی کبھی کچھ زاکیر جو ہیں ملانا جو ہیں بتاتے بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں باہر جاتا ہوں امریکہ میں پڑھتا ہوں کوئت میں پڑھتا ہوں اس لیے نہیں اب امریکہ میں جب پڑھتا ہوں میں اگر میں یہ حدیث پڑھوں آیت پڑھوں قرآن کی ایک ایک بچہ سنے میرا جو مقصد ہے پڑھنے کا مقصد کہ قرآن کو رکھنے کے ذاویے سے مت پڑھئے اہلِ بہت کو سمجھنے کے ذاویے سے پڑھئے قرآن میں کہہ دیا آپ سنتے ہیں بچپن سے کہ ترازو میں ڈنڈی مارنے والے پر اب امریکہ میں یا ہمارے بینگلور میں بھی ڈنڈی والی ترازو بچوں نے دیکھا ہی نہیں بھئیہ ترجمہ تو یہی ہے ہر بچہ ہر فرد ہر میری ماں بہنیں جو بیٹھے بھی ہیں سب سنیے گا ہے وہ ترازو غازی پور میں بھی نہیں ہوگی ہے تو آپ ترجمہ تو یہی ہے نا کہ دنڈی مارنے والے پر کوئی دوسرا ترجمہ ہے اس کا ہے اردو میں یہی دکھائے نا دنڈی مارنے والے پر ترازو میں لعنت اللہ کی امان تو ترازو تو ختم ہو گئی تو کیا آیت ختم امان وہ آیت ہی نہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے اسی لئے تو امام وقت ہے سنیے گا ہے ترازو میں مارنے والے پر شفت کیا ہے دنڈی پر دنڈی مارنے والے پر اللہ کی دنڈی مارنے والے ترازو کمپنی سب آجاتا ہے نا تو ختم ہی ہو گئی یہ ترازو بھی ختم ہو جائے گی تو کیا آیت ختم ہو جائے گی سنیے ہمارے امام کیسے سمجھاتے ہیں کہ دنڈی مارنے مطلب پیسہ جتنا لیا ہے مال ہتنا دیا نہیں گہری ہو گیا اس کو کہتے ہیں لانت اب دنڈی مارنے والے پر لانت مطلب زیادہ لیا ہے اور کم دیا ہے مطلب سمجھا تو شارٹ کٹو بچوں کو یہ لانت اس لئے قائم رہے گی کہ جو آدمی معاشرے میں نائنصافی کرے گا اس پر لانت ہے میرے بچوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں سنیے گا لانت اس پر ہے جیسے کہ فرزن مثلا شادی ہے میری بیٹی کی میں نے کارڈ چھپا لیا میرا چھوٹا بھائی کروپتی ہے بڑے بھائی جو ہیں غریب ہیں شادی کا کارڈ پہلے میں نے چھوٹے بھائی کو دیا پیسہ دے گا خوش ہوگا اللہ نے کہا تجھ پہ لانت رشتہ داری میں ڈھنڈی باری اب با دو آزار روپیہ مہینہ دے رہے کالیج کا پندرہ دن کالیج نہیں گئے اببہ کی فیز میں ڈھنڈی ماری مدلس ہو رہی ہے مسائب میں آکے سنیں گے مدلس میں ڈھنڈی ماری کچھ لوگوں سے فضائل برداشت نہیں ہوتے کچھ لوگوں سے ولایت برداشت نہیں ہوتی ان کے ڈھن سے میں نہ پڑھوں میں نے علی کی ولایت پہ ڈھنڈی ماری یاد رکھنا بچوں اگر صبح کو یہ سوچ لو کہ میں نہ لشتہ داری میں ڈھنڈی ماروں گا نہ ایجوکیشن میں ڈھنڈی ماروں گا گورنمنٹ کے یو پی کے گورنمنٹ کے نوکروں کو میں نہیں بول سکتا کیونکہ جاتے ہیں دل دن مہینے پگاڑ ایک مہینے کی لیتی ہیں اے بھائیہ وہ بھی جاب ہے جاب میں ڈھنڈی نہ ماریے ایک مہینے کی تنخواہ چاہے جو بھی حکومت ہو یہ نہ سمجھئے کہ فلانی گورنمنٹ میں ہیں آپ غیبت کی گورنمنٹ میں ہیں جواب وہاں دینا پڑے گا گا ڈھنڈی ماری چلیے جاب میں ڈھنڈی ماری ایجوکیشن میں ڈھنڈی ماری رشتہ داری میں ڈھنڈی ماری چھوٹے پڑے میں ڈھنڈی ماری اللہ سارے اسلام کا پرابلم بول رہا ہوں آپ کو پرابلم کی جڑ یہ ساری ڈھنڈیاں استغفار کریے گا تو اللہ ماف کر دے گا علی کے فصائل میں ڈھنڈی مارے گا علی کے فصائل میں ڈھنڈی مارو گے تو اللہ بھی ماف نہیں کرے گا سلوہ بھیجے محمد وعنی محمد قرآن کا فلسفہ سمجھئے آیتوں کو غور و فکر سے پڑھئے ایک بسم اللہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نفتے کی محبت دل میں رہے یاد رکھیں یہ وہ بلایت ہے کہ جب اللہ کو اپنا گھر بچانا تھا اب رہا سے تو کیا کیا اصل میں عربی میں ابابیل کہتے ہیں جڑیوں کے جھنڈ کو یہ جو ابابیل آپ خاص دیکھتے ہیں وہ ابابیل میں اس سے مراد نہیں ہے یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر نمونہ مقارب شرازی کی دیکھ لیجئے گا یہ جھنڈ ہے پرندوں کا تو جب کعبے کو بچانا تھا تو اللہ نے کیا کیا ابابیل کے ہاتھوں میں کنکریاں دے دی سمجھنا بلایت ہے علی کو بے قفیر دکھا نہ سمجھنا کہ لوگ بہکا دیں کہ اتنا سمجھ گیا کہ نماز بھی چھوڑ دیا روزہ بھی چھوڑ دیا علماء کو بھی بلا کرنے لگے اتنا نہ سمجھنا بٹا کیونکہ دیکھو ولایت علی ایک بڑی موجیزے کی چیز ہے اس کو سمحاننا مشکل ہوتا سمحل سمحل کے چلو علی کے معاملے میں آگے بھی نہ بڑھو پیچھے بھی نہ رہ جاؤ اگر یہ فلسفہ صحیح میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سید محمد توسیب نے یوشائی پر قیس نہیں کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ نے کہا تھا کہاں کہا تھا جب خم میں رک گئے تو کہے اے سلمان جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے لے کے آؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ایک سلمان دیجئے تمہیں آرام کرتا ہوں انشاءاللہ نقطہ احتدال کا نام علی ہے اور جبلہ پڑھئے سمجھ میں نہ آئے تو آگے بڑھئے آیت اللہ خمینی کا جبلہ سنیے صرف اللہ ہی اللہ کا نام ہے آپ کہیں کہ ابھی تک تم نے 99 نام سنے لے نہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں لے رہا ہوں آیت اللہ خمینی کا جبلہ چنیے صرف اللہ ہی اللہ کا نام ہے رحمان رحیم کریم یہ صفات ہیں انہی صفات کے ظہور کا نام علی ہے آپ سمجھ کیے اس کو سمجھ کیے تو پیچھے جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کے لئے پیچھے لانا پڑے گا جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بھی تو لائیے خالی آگے والوں کو زیادہ نہ گزٹ لیے آگے والے تو حلالی ہیں عشق علی میں صرف حلالی ہی دیوانہ ہوتا ہے یاد رکھیں اور مولا کے لئے آپ لوگ دیکھئے میں جلا سر تمہید بانتا ہوں اس میں بورڈ مت ہو جائے کریئے ایک جملہ بتا دوں آپ کو کہ تمہید کیا یہاں پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو بیٹھا ہے جس میں آدمی کی بات کر رہا بچوں کی نہیں جس نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو بہائی ساتھ بھی ایک ایک فرد فرد میرا جملہ سنیں کم سے کم ایک سال کی محنت کا جملہ ہے سنیے گا نماز جنازہ پڑھی ہے نا سب نے تیسرے اور چوتھے تکبیر میں مولانا کیا کہتا ہے یا مولانا کیا کہتے ہیں سنیں گے بچوں اور اس پہ میں داد چاہوں گا آپ سے کیونکہ یہ میری تعریف نہیں ہوگی یہ مولا کی محبت میں تعریف ہوگی اور ماں کے پاکیزہ خون کی دلیل ہوگی دلیل نہیں کہی وہی تو ہے کہ جو مولا کے نام پر مسکرہ جائے مسکرہ جائے کیا کہتا وہ آپ نے سنا گا اب دکھا اب دکھ سنا ہی لفظ اس کا معنی کیا ہے میں نے سنیا بچوں اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھیے گا تو مجھے دعا دیجئے گا کہ معلوم نہیں ہے تو میں نے اس مرد مومن کو بچے سنیں گے یا مومنہ کو ہمیشہ خیر پہ دیکھا چونک گئے آپ خیر پہ پایا کہتا کون ہے آپ پڑھ رہے تو آپ کہیے خرادہ ہے یہ وضو بھی نہیں ہے ہے نا کیا کہتے خیر پہ پایا اب بتائیے کہ جوگی پورا میں یا غازی پور میں یا نوگاما میں یا ساکھنی میں جہاں سے لوگ آئے ہوں یا میرٹ میں اگر کوئی مسافر ایک ہی دن آیا اسی دن مر گیا ہو آپ کیا کہیں گے خیر پہ دیکھا عورت ہے تو دیکھا بھی نہیں نا مہرم ہے تو دیکھا بھی نہیں اور کیا گواہی دی خیر پہ دیکھا خیر پہ پایا گواہی دی نا اللہ سے کہا نا کہ میں نے خیر پہ دیکھا خیر پہ پایا نماز جنازہ میں کیا دیکھا تھا اس کو کیا چانتے تھے اس کے بھی ایک دن کا ریکارڈ تھا کیا کرتا تھا معلوم ہے گواہی کس بنیاد پہ دی بھائی آپ بور ہوئیے خاموش رہیے میں بڑا نہیں مانتا میں بڑا دھیٹ مولانا انہوں کو جو کہتے ہیں لوگ دھیٹ مولانا کہتے ہیں باہر لوگ مجھے کیونکہ مجھے جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کے رہتا ہوں سلام آتا رہیے کیا ہوا کیا کہا آپ نے میں نے اس عبد کو بندے کو بندی کو خیر پہ دیکھا حق پہ دیکھا حق پہ پایا گواہی کس کو دی اللہ کو اسی لئے نمات جماعت نہیں ہے فرادہ ہے انڈی ویشول ریسپانسیبیلٹی ہے ایک سنگل آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں حق پہ دیکھا حق پہ پایا تہلاؤں گا نہیں یہ جب مولا نے پہلی بار پڑھی چاہنے والا دوڑ کے آیا مولا کے ساتھ نے رونے لگا مولا آپ تو جانتے بھی ہیں آقبت آپ تو جانتے بھی ہیں یہ کون تھا یہ تو کل ہی آیا تھا ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہم تو اچانتے بھی نہیں ہم نے بھی گواہی دے دی حق پہ دیکھا حق پہ پایا مورو نہیں لگا مولا نے لپٹایا کیوں رویا کہا مولا اللہ کو جواب کیا دوں گا جانتا نہیں کیسا تھا جوا کھیلتا تھا شرابی تھا بی بی کو تکلیف دیتا تھا بی بی سے دیمان کرتا تھا بچوں کی پوری ضرورت پوری نہیں کرتا تھا مولا نے کہا رو مت میرے چان رو رو میرے چانے والے کندے پہ ہاتھ رکھا مولا کا کیسے نہ رو ہوں میں نے تو اللہ سے کہہ دیا حق پہ دیکھا حق پہ پایا میں نے تو کچھ بھی نہ دیکھا مولا نے کہا سن صرف پوری دنیا قیامت تک ایک ہی بنیاد پہ کہے گی حق پہ دیکھا حق پہ پایا پہلوں پہ گر گیا مولا بنیاد کیا ہے نہیں سمجھے مولا نے کہا بنیاد یہ ہے کہ اگر ایک بار بھی میری دشمنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو کہہ دے کہ ہم پہ دیکھا سلوات بھیجے محمد والے مولا محمد والے مولا اب چپٹر اب میں اپنے دوسرے چپٹر میں آ جاؤں جو ہے ازاداری اب یہ شیر پڑھا ہے ازادار غم حسین کی بھی جتنی دشمن دنیا ہے اتنا نہیں ہے پہلے تو دوسرے دشمن تھے اب اپنے ہی دشمن ہو گئے ہیں مجھے سمجھانے کی میں جانتا ہوں بڑا سمجھدار مجمع ہے دیکھئے سب سے دشمنی کیجئے گا گربلا سے دشمنی نہ کیجئے گا کیونکہ کمپیوٹر جہد بہت تیز ہے گربلا کا مولا سے کسی نے پوچھا مولا سب سفیلت نجات ہیں لیکن حسین سے ہی کیوں اتنے لوگ اقبت رکھتے ہیں تو مولا نے کہا کیونکہ ساری کشتیوں میں سب سے تیز کشتی حسین کی ہے اکثر لوگ آپجیکشن کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ تابوت کیا ہے یہ علم کیا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں بھائی ایک بات بتا کہ دو محرم کو مولا باس نے لکیر کھیچی تھی نا کھیچی تھی نا ادھر والے ادھر ادھر والے ادھر تو وہ خالی آشور تک نہیں تھی آج تک ہے جب بھی میرا اپنا کوئی ازاداری کے خلاف بولتا ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں بھائی میں تجھا جواب دوں گا پہلے میں جو یہ بتا کہ تُو لکیر کے ادھر سے بول رہا ہے یا ادھر سے بول رہا ہے کیونکہ اگر ہمارا وکیل ہے تو اور خلاف بول رہا ہے جب وکیل اپنے ہی وہ وکیل سے خلاف بولے تو اس کا لائسنس عبقل دیا جاتا ہے ہاں ان کے وکیل ہو تو کوئی بات نہیں ہم جواب دیں گے جواب یہ ہوتا ہے دو جملوں میں کہ آپ لوگ دو مہینہ آج دن یا حسین یا حسین کرتے یا حسین حسین نہیں کرتے یا محمد محمد نہیں کرتے تو تب ساوی پیغم پڑا بناو تو میں اسے کہتا بھائی اس لیے نہیں کرتے کہ ایک سٹھ ہجری کے بعد حسین سب سے آگے ہیں سب ان سے پیچھے ہیں تو کہتا بھائی اس کا پروف کیا ہے کیونکہ میں ہم کمپیوٹر سٹی کے آدمی ہیں ہائی ٹیک سٹی کے آدمی ہیں کمپیوٹر لینگویج میں ہی زمان ملیس پڑھتے ہیں اگر تھوڑا سا آپ ساتھ دیں تو آگے پڑھیں مجھوالاں دیر ہو رہی ہوگی ہے نا ساتھ دیں گے آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں گے ہوسین سب سے آگے ہیں ہوسین سب سے آگے ہیں ہوسین سب سے آگے ہیں سب ہوسین کے پیچھے ہے نا تو کہ میں آپ کو میں کمپیوٹر لینگویج میں سکھا تو پتاتا ہوں کہ کمپیوٹر کے لحاظ سے بھی دیکھیں جب آپ سوال کے جواب آتے ہیں آج کل وہی ہو گیا انتہان کا طریقہ اس کو کیا کہتے ہیں اپجیکٹیف ٹائپ یس کو ٹک کیجئے نو کو غلط لگائیے تو میں ایک پرچہ دے رہا ہوں آپ کو ہوسین سب سے آگے ہیں یہ سمجھانے کے لئے آپ اس پر ٹک لگائیے یا یس یا نو لکھتے ہیں نا یس نو آپ کہیے میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ بتائیے یس یا نو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہوسین سب سے آگے کیوں ہیں بتائیے ایک بات بہت لمبا فلسفہ آئے شارٹ میں سمجھاتا ہوں غازی پر میں نہیں پڑھا تو بات سن دے سنیے کیا ہے ہوسین سب سے آگے یہ بتائیے کہ آدم کے ساتھ دیکھیں اس میں میں دات جو ہے کھڑ کے جاؤں گا بابا کہجئے گا کیونکہ دل موترے کی بات آدم کے ساتھ جتنے لوگ حابیل کے قتل کے ساتھ تھے اگر اس وقت قیامت آ جاتی تو کیا سب جنت میں جاتے یس یا نو زور سے بولیے ذرا سا چلیے نیچے آ جائیں ابراہیم کے ساتھ جتنے تھے چچا کے ساتھ اگر قیامت آ جاتی سب جنت میں جاتے یس یا نو آئیے جلدی سے نیچے آ جائیں موسیٰ کے ساتھ بھی بی بی جو ہے غدار نکلی تھی باز میں موسیٰ کے ساتھ بھی جتنے تھے جنت میں جائیں گے یس یا نو آئیے جلدی سے نیچے آ جائیں رسول خدا کے ساتھ بھی رسول خدا کے ساتھ چتنے تھے اگر قیامت آ جاتی سب جنت میں جاتے یس یا نو آئیے آ جائیں امام حسن کے ساتھ چتنے تھے آئیے ذرا اوپر جائیں مولا علی کے خلافت کے ساتھ چتنے تھے یس یا نو زور سے بولو بچوں تو ابراہیم کے ساتھ نو آدم کے ساتھ نو موسیٰ کے ساتھ نو ہائے حسین عیسیٰ کے ساتھ نو موسیٰ کے ساتھ نو حسن کے ساتھ نو علی کے ساتھ نو حسن کے ساتھ نو اب جواب دیجئے ایک سٹھ ہجری میں آشور کو حسین کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ سب نو ہے موسیٰ حسین کے ساتھ جتنے تھے کافر بھی نہیں کہتا تینوں کے ماننے والے بھی نہیں کہتے آپ تینوں سے وہ مراد نہ لیجئے گا جو آپ کے تینوں ہیں میرے تین قرآن والے ہیں کافر مشرق منافق جن پہ اللہ نے لانت کیا ہے بھائی رمضان کو ذراہنہ سمجھئے گا بھائی رمضان کا مہینہ تھا اقل مند منجمہ سمجھ جائے گا رمضان کا مہینہ تھا دو پہل کا وقت آسیب بھائی سنیئے زمزان کا مہینہ تھا یہ مسلمانوں کے کتاب ہے میرے کتاب نہیں ہے عمر آس رمضان میں زہر کے نماز پڑھنے کے لیے کوفرے کی ایک مسجد میں گیا سنو بچوں جب گیا تو دیکھا محراب میں پیش نماز غائب سمجھ گیا نا پیش نماز جب دوڑتا ہو پوچھا کہاں ہے کہاں ہے حاکی میں شام کہاں ہے نماز کیوں نہیں پڑھا رہا ہے حاکی میں سے ہوتے ہی ہیں جو وقت پہ نماز سے غائب ہو جائیں اسی لئے قوم میں حاکی بن کے نہ آنا خاتم بن کے آنا آیا اور کہنے لگا کہ کیا کروں کہاں گیا کہاں پیشے کمرے میں ہے مسجد کے پیشے کمرے میں عمر آس دورتا ہوا گیا جانے کے بعد کیا دیکھا میری سبان میں کیا دیکھا حاکی میں شام کھا نہیں رہا ہے تھوس رہا ہے کیونکہ رسول خدا کی بدعا تھی نا اس کے لئے یہ اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے کس کا پیٹ نمبر ہے دیکھا تھوس رہا ہے سنو جملہ بچوں میرے تو عمر آس نے گھبرا کے پوچھا اے حبیر شام نماز بھی نہیں پڑھ رہا روزہ بھی نہیں ہے رمضان کے بیش میں حاکیموں کے روزہ نہیں ہے حاکیم شام نے مرد کے مسکرا کے پوچھا حاکیم ریاض تُو روزہ ہے کیا کہنے گا ارے ایک تو میں روزہ ہوں اوپر سے تنزیہ پوچھ رہا ہے کہ روزہ ہے کیا کیوں اتنا تنزیہ پوچھ رہا ہے ایک تو میں روزہ تُو جہنمی روزہ نہیں اور مجھ پہ تنز کر رہا ہے کہا بے خوف سنیے جو ملا بے خوف جوانی سے دشمنی کر ہی لیا تو چاہے روزہ رکھ چاہے نماز پڑھ ریزلت تو جہنمی ہے سمجھے آپ یہ ازاداری یہ چودہ سو سالہ یادگار جو ہے مولا علی کی شہادت کی منائی جا رہی ہے یہ حسین کے غم کی عادت فڑی ہوئی ہے بچوں کو یہ ابھی بچے جن پہ نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے یہ فرشہ ازاد پہ کیوں بیٹھے ہوئے نہیں ایک جملہ پڑھتا جاؤں میں اس لئے کہنے ہوں یہ میں سمجھے شان کیلئے کہہ رہا ہوں میں امریکہ کوئی جب جاتا ہوں تو سب سے زیادہ ماں باپ کو میں نے پریشان دیکھا عزی بھائی اسی لئے ایک بات پہ سارے ماں باپ پریشان ہیں امریکہ لندن کوئی مسکر جہاں گیا سب ماں باپ کے دن مولانا کوئی ایسی چیز بتائیے کہ بچے لائق لکھ لیں ہم نے کہا بھئی امریکہ میں رہ کے جہاں نالائقی کے راستے زیادہ ہوں ویسے تو اب ہرہ ہاتھ میں آ گئے ہیں اللہ نے پہلے یہ عمال ہاتھ میں دے دیا ہے قرآن ہے عمال ہاتھ میں ہے یہ واتس اپڑی مصیبت ہو گیا میں کہہ رہا ہوں آج کے لڑکیاں رخصت نہیں ہو رہی ہیں شادی ہو گئی گھر پہ آ گئی لڑکے کے لئے بھی ہے لڑکا بھی شوہر نہیں بن رہا ہے لڑکیاں رخصت ہو گئی گھر پہ آ گئی شوہر کے لیکن رخصت نہیں ہوئی آپ کہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بھئی رخصت ہوتا ہے جب دماغ رخصت ہو جائے یہ تو ہر وقت لگا رہا ہے ممی آج مٹن پکھایا ہے اور لڑکے اتنے نالائق ہو گئے ہیں اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ جہاں چالیس ہزار کی نوکری ملی ممی لڑکی دھوننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے دھون لیا اختیار نہ چھینو سارا حضاب ایک ہی چیز پہ ہوگا اختیار چھیننے سے اب ڈاکٹر بن گئے تو ڈیڈی میں اب امڈی کر رہا ہوں کیا کروں میری کلاس میٹ ہے شیعہ ہے اما امو البنین شیعہ نہیں تھی نوزباللہ امو البنین شیعہ نہیں تھی تو مولا نے کہا بھائی عقیل رشتہ تلاش کرو اے بچے اختیار نہ چھینو لیکن کیا کریں مجبوری یہ ہے لڑکہ تو امڈی بن گیا یہ لڑکی ام بی بی ایس ہو گئی سنیے گا تو اب کیا ہوا لڑکہ ٹھوڑنا شروع کیا اب لڑکی اگر ام بی بی ایس ہے یا ام کام ہے تو لڑکی کم سے کم ام بی ہو یا بی کام ہو ایک دیگری کم ہو تلاش کرتے ہیں کہ نہیں سب جواب دیجئے گا رشتوں کی جڑ پر جائیے شادی کا مقصد سمجھئے ایک غلط شادی سارا خاندان تباہ کر دیتی ہے اور ایک اچھی شادی سارا خاندان آباد کر دیتی ہے اگر اچھے مہکے سے لڑکی آئے تو پھر چار چار رشتے اس کے مہکے پہ جاتے ہیں جنابِ رباب ام البنین کے خاندان کی تھی تین تین لڑکی آئیں کہ اس خاندان سے ام البنین کے بعد جنابِ لبابا حرط عباس کی زوجہ ام البنین کے خاندان کی تھی مطلب یہ کہ ایک خاندان کے اچھی لڑکی آئیں تو چار چار اچھی آ جاتی ہیں اس کا الٹا بھی ہے لڑکا نالائق نکل جائے تو لوگ کے دا اب اس گوہ میں لڑکی نہیں دینا مگر پرابلم کا سلوشن سنیے کیوں پرابلم آیا لڑکی تو ام ڈی ہو گئی ام بی بی ایس لڑکا کون سا تلاش کر رہے ام بی بی ایس ہو گا تو ٹکرائے گا چلیئے اممہ نے ڈھونڈا اممہ آپ پا رشتے کے لیے نکلے چلو بھائیہ لڑکی کا ام بی بی ایس ہو گیا لڑکا ڈھونڈا جائے تو اممہ کہتی ہیں دیکھئے لڑکا ایک ہو اور فرانہ سیریل میں جو لڑکا آتا ہے ویسا ہو اور لڑکی کی اممہ کہتی ہے لڑکی جو ہے فلانی ایکٹر کے طرح ہو رنگ ساف ہو ایک ہی ہفتہ ہوا شادی ہو گئی مل گئی لڑکی یہ میرے والد کے ساتھ گھر میں ہو چکا اس لیے کہہ رہا ہوں آئے ایک ہفتے کے بعد مولانا سب دیکھا تھا وہ لڑکا تو عید کے دن سسر کو سلام کرنے بھی نہیں آتا محرم میں تو مٹلیز بھی نہیں جاتا تو میرے والد نے جواب دیا بھائی جو تم نے تلاش کیا تھا وہ شادی کے وقت مل گیا جو نہیں ڈھونیا تھا آپ مل رہے اور آپ نے جواب دیا بھائی آپ نے میرا یہ ہلکے سے کہوں گا بڑا میسیج جائے آپ نے لڑکا لڑکی کی شادی کیا تھا آپ بہون آنے گئے تھے آپ دامانت لانے گئی تھی آپ نے میہ بی بی کو مل آیا تھا نا آپ نے تو امڈی پی ایس امڈی کی ڈگری کو مل آیا تھا ڈگری کاغذ کی ہوتی ہے کاغذ پر جذبات نہیں ہوتے سلوات بھیجئے محمد رشتہ جیسے شریعت نے کہا ہے کہ پابند سلات ہو گورنمین چاپ ہونا چاہیے کیوں جب دیوہ ہو جائے تو پنشن کھائے یاد رکھئے گا عمل پہلے ہوتا ہے نیت بعد میں اُبھر کے آتی ہے اس لیے اسلام نے سب چیز نیت پر رکھا ہے میری منزل ختم اس سے زیادہ نہ آپ سننے کی طاقت رکھتے ہیں نہ میں پڑھوں گا کیونکہ یہ مولا علی کے چودہ سو سالہ یادگار کی مجلس ہے شہادت کے چودہ سو سال کون علی ایک کس رمضان ابھی گزریے نا میں دو منزل میں مسائے پڑھوں گا ایک کس رمضان کو مہرم ختم ہوئے ابھی ایک کس رمضان قتم ہوئے تابوت اٹھایا آپ نے کوفے میں جس دن ایک کس رمضان کا حال کیا تھا جو دیکھا آپ نے جو ڈسکیپشن لکھا گیا ہے کوفے کا ہر بچہ اپنے سر کو پٹک پٹک کے رو رہا ہے امام حسن گزرے ایک گھر سے تو ایک بچی کی یہ میں آپ کو اردو کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں یہ انگلیش کی کتاب میں بائی بل سے مولا علی کے بارے میں لکھا گیا ہے اور کیونکہ لیٹر ہیڈ جب مجھے یہاں سے آیا جو ڈسکیپورے کا اس پر لکھا تھا کہ درگائے ایلیا بائی بل میں مولا علی کا نام ایلیا ہے اور رسول خدا کا نام ہے فارقلیتا یہ میرے ٹپس ہیں فارقلیتا یہ بائی بل میں رسول خدا کا نام ہے ایلیا تو اس بچی نے کہا ماں سے انگلیش میں ممی شام ہو گئی دو دن سے بھوکی ہوں ایلیا نہیں ہے بچی کے ایلیا نہیں آیا تو بچی کہنے شاید بیمار ہو شاید کسی وجہ سے نہ آیا ہو انیس رمضان کو جب باہر رکھ لی تو کہنے لگی کہ ممی میں نے سنا ہے کہ طبیب نے اس کے لیے کہا ہے کہ کٹھونے میں دودھ دے تو وہ اچھا ہو جائے تو وہ بھی کٹھونے میں دودھ لے کے گئی علی کے گھر کے سامنے جیسے ہی پہنچی دیکھا بہت سے بچے کھڑے ہوئے یہ عیسائی لڑکی بھی کھڑی ہوئی تھی جب اس نے ایکیس رمضان کو دیکھا کہ بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور ایک تابوت باہر نکل رہا ہے تو بچی کے ہاتھوں سے کٹھونے گر گیا اور وہ سینے کو پیٹنے لگی یہ ازادارو اس بچی کی عمر لکھی ہے چار سال اور یہ بائیبل کا قصہ انگلیش کا جو آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایلیا کے نام سے اگر چاہے تو شاید ہو کہا کہ یہ ایلیا ہے رونے لگی امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو سمجھایا ایک کس رمضان کو میرے دل پہ ایک سوال اٹھا اے مولا حسن اے مولا حسین آج آپ نے چار سال کی بچی کو سمجھا بھی دیا لفتا بھی دیا کربلا میں چار سال کی بچی جب تماشے کھائے گی میں پھر باپس آئے تو پچی نے پوچھا کیا ہوا تو کسی نے بتایا کہ انیس رمضان کو تیرے ایلیا کے سر پہ ایک امن پلچم نامی شخص نے ایسی ضربت ماری ازادہ رسول پہنگ چمعلا ایسی ضربت ماری کہ ایلیا تیرا ایلیا کوفے کی مسجد کی مٹی دے کر سر میں ڈالنے لگا کوفے کی مٹی سر میں ڈالنے لگا میں نے ایک جملہ لکھا مولا اے میرا مولا علی آپ کے سر پہ ضربت لگی تو آپ دونوں ہاتھوں سے کوفے کی مٹی سر میں ڈالنے لگیے ہائے میرا بات جب زمین پہ گیرا جزا اُس چار سال کی بچی بچی کو سمجھا نہ پائے ساتھ یا آج بینٹ پسائے ابتما بس سمجھا نہ پائے اُس بچی کو بچی رونے لگی جب سمجھایا وہی چار سال کی بچی کربلا میں جانتے ہیں اندرادہ میں کیا ہوا جب شاہ میں غریبہ آئی میں کبھی کہتا نہیں میرے طرف دیکھئے حمیدیر نے مسلم کا جملہ اس لئے پڑھ رہا ہوں حمیدیر نے مسلم کا پورا خاندان پریس ریپورٹر تھا وہ نشیہ تھا نہ سننی پریس ریپورٹر کا خاندان تھا وہ ہسٹری کبھی موقع ملات پڑھوں گا آپ کو اس نے لکھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ایک سناٹا ہے لاشیں پڑھی ہوئی ہیں ایک چار سال کی بچی جس کے پروفستار پہ تماشوں کے نشان سنا زیادہ جس کے پشت پہ تازیانوں کے نشان صرف اس جملے کے لئے میرے طرف دیکھئے گا حمیدیر نے مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چار سال کی بچی ہے شمر گھوڑے پہ سوار اور نہزا لے کے بچی سے کہتا ہے روئے نہیں عزادہ رو جب نہزا شمر نے دکھایا ہوگا سکینہ نے فرات کا لکھ نہیں کیا ہوگا اے چچاک کیا اسی دن کے لئے لائے تھے ہاں عزادہ رو سر پیٹنے کے مسائب ہیں خدا سلامت رکھے آپ کو سنے کیا کہا اس نے سنیے عزادہ رو حمیدیر زمین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا شمر نہزا بڑھاتا ہے بچی پیچھے ہکتی ہے پھر بڑھاتا ہے پھر پیچھے ہکتی ہے پھر شمر کہتی ہے اے شمر تو کیا چاہتا ہے شمر نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تیرے چچا نے عید کو بڑے قیمتی گوشواریں پہنائے تھے اب یہ بتاؤ سینہ پیٹ کے روڑا سنے عزادہ رو کہا شمر میں نے سنا ہے کہ وہ بچی وہ بڑے قیمتی ہیں یہ بتاؤ کہ تم مجھے دے دوگی اتار کے یا میں چھین لوں سنے عزادہ رو یہ بھی علی کی بیٹی ہے چھین لوں تو حمیدی رسلم کہتا ہے کئی بار گئی سنیے گا چچا آپ کے لئے جملہ پڑھ رہا ہوں سنیے گا آپ سب لوگ پڑھئے یہ جملہ سن کے یاد کر کے روئیے گا حمیدی رسلم کہتا ہے شمر بڑھتا تھا سکینہ پیچھے ہکتی تھی بڑھتا تھا پیچھے ہکتی تھی کبھی فراغ کیا رکھتی تھی چچا کیا اسی دن کے لئے لائے تھے اب شمر جو غور کرتا ہے حمیدی رسلم کہتا ہے حمیدی رسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بچی نے کہا شمر تو چھین مرد میں خود اتار کے دے دوں گی اب ذرا سا دیکھنا آجادہ رو شمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا دیکھئے گا کہ وہ بچی اپنے یہ غور کریے گا تین دن کی بھوکی پیاسی کتنی کمزور ہو گئی ہوگی تماشے کھانے کے بعد خدا آپ کی بچیوں کو زندہ سلامت رکھے چار سال کی بچی پر سوچئے گا تماشے کھانے کے بعد تازیانے کھانے کے بعد بھوکی بھی پیاسی بھی حمیدی رسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بچی اپنے لرستے ہوئے ہاتھوں کو کان کے پاس لے جاتی تھی انہوں نے دیکھئے گا بہت دیر تک اتارنے کی کوشش کرتی تھک کے ہاتھ پیچھے کر لیتی نہیں پہنچا تھا دارو پھر لے جاتی تھی پھر کوشش کرتی تھی پھر ہاتھ پیچھے کر لیتی تھی شبر نے کہا سکینہ شاید تم دینا نہیں چاہتی کہا شبر ایسی بات نہیں ہے عید کے دن ابھی عید گئی ہے نا عید کے دن چچا نے پہنایا تھا مجھے اتارنا نہیں آتا خدا آپ کو سوائقہ میں حسین کے کسی غم میں نہ رولائے جو لوگ اپنی منتیں لے کے آئے ہیں بارگاہ آلیا سے اپنی مرادیں لے کے اٹھئے گا مسائل میں گریہ ہو رہا ہے دعائیں دوسرے کے لیے بھانئے گا یہ نوجوان پیٹ پیٹ کے رو رہا ہے اے بھائی تو سن کے رو رہا ہے ہاں سیدہ سچاس پہن کے تماشے ماشاءاللہ شاعر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آخری جنہ مسائل سنان سنیے گا شوارہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں زاکر بھی بیٹھے ہیں مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرانیز کا مرسیہ جب آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں آپ تو میں بھی سنتا تھا آخری منزل مسائل تمام آپ سنتے ہیں نا مسائل جب بھی آپ میرانیز کا مرسیہ یا مردبیر کا مرسیہ پڑھئے گا تو اس پر غور کیجئے گا کہ جب بھی ایسی بھائی شوارہ بیٹھے ہیں ابھی سنیے گا جب بھی اہل بیت کا لفظ آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ اہل بیت قید میں تھے نہیں پہنچے جب بھی مرسیہ میں سکینہ کا لفظ آئے گا تو یہ آئے گا سکینہ زندان میں تھی میں جب سترہ سال سولہ سال پہلے زیارت کرنے کے گذیے گیا شام اپنے والد کے ساتھ تو میں نے پوچھا اببہ یہ بتائیے کہ یہ زندان اور قید خانے میں فرق کیا ہے میں یہ پسائے پڑھتا نہیں آپ کے لئے پڑھ دے رہا ہوں آگرہ میں کچھ لیے بار پڑھاتا تو دو والد آئے کہنے لگے مولانا میرا بچہ سر پھول دیا اس نے اسپتال میں ایڈمیٹ ہے دو آدمی بے ہوش ہوگے پورا نہیں پڑھتا میں مسائب یہ کہا چملہ پڑھ لیجئے گا کہا بابا یہ بتائیے کہ زندان اور قید خانے میں فرق کیا ہے تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا یہ جو سامنے حصہ ہے جہاں تیارہ تصیب کرے آپ کے انشاءاللہ یہ جو سامنے کا حصہ ہے یہ ہے قید خانہ میں نے پوچھا میں خود گیا میں نے کہا بابا یہ بتائیے زندان کیا ہے کہ قید خانے کے پیچھے ایک پتیس چھبیس سیڑھیوں کی سرنگ ہے سن پائیں گے زیادہ آرہو ہائے سکینا ہائے سکینا سن پائیں گے سناؤ ممبر جو اتاریے گا نہیں مجھے پڑھنے دیجئے گا کہ زندان کیا ہے تو میں خود کچھ سیڑھیاں اترا اتنا اندھیرہ تھا ڈر کے وہاں پسا گیا نہیں سمجھے چاہتا دارو جب سکینا کا رونہ بڑھ گیا یزید نے کہلوایا سیدے سچات سے کہو اگر آپ سکینا روئی نہیں پہنچے روپڑ دوں جا کے سیدے سچات سے کہو اب سکینا روئی تو زندان میں بند کر دیا جائے گا سکینا کا رونہ بند نہیں ہوا دو شخص آئے کہا سیدے سچات شام میں انقلاب آ گیا ہے سکینا کے رونے سے گھورا گئے ہیں اب یہ بتاؤ یزید نے آخری حکم دیا ہے کہ تم زندان میں سکینا کو لے کے جاؤ گے یا ہم خود لے کے جائے خدا کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے اے ازاداروں سیدے سچات نے کہا میں اپنی بہن کو لے کے جاؤں گا اے ازاداروں دیکھئے کہا سیدے سچات نے سکینا کو گوہدی میں اٹھایا میں وہ سیڑھیوں پہ گیا جیسے ہی سیدے سچات مرسیہ پڑھئے گا آپ کو ملے گا سیدے سچات جیسے ہی سیڑھی پہ دو قدم اتھرے نا سکینا نے جملہ کا بھائیہ کہاں لے کے جا رہے ہو جب دو قدم کہا کہ سکینا میں تم سے کہتا نہیں تھا رویا نہ کرو اے بی بی رویا نہ کرو اے بی بی رویا نہ کرو کہاں بھائیہ یہ تو بتاؤ کہاں لے کے جا رہے ہو یہ کہنے کے بعد چند سیڑھیاں جیسے ہی سیدے سچات اتھرے اللہ معنیس لکھتے ہیں سکینا چھوڑ گئی بھائیہ یہاں مجھے ہاتھ بھی نہیں دکھا میں پڑھنے ہی پہنگا جیسے ہی اتھرے کہاں بھائیہ یہ کانجر ہے جیسے ہی دار ہو گئی زندان نے زندان کا دروازہ کھولا یہی دکھائے سکینا کو سیدے سچات جدا کرنا چاہتے تھے بھائیہ 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 رہوں گی اے بھائیہ بھائیہ رہوں گی اے بھائیہ بھائیہ رہوں گی زندان کا دروازہ بند ہو گیا سکینا دروازے سے تھکرات نہیں تھی ہے ساتھ آلو ایک جبلہ مسائب ختم سکینا کچھ دریاد پیس haters تحسیم نہیں پڑھن گا کچھ دن کے بعد جب سندان میں سکینہ کا دم نکل گیا سیدے سچاد نے سنیے گا گوزی میں بہن کو لیا بہن کو لینے کے بعد کامتے ہوئے ہاتھ سکینہ کے نفس سے گئے اے بہن کچھ تو بولو سنے حضرت آروں آخری جملہ سکینہ کا لاشا کبھی امی کنسوم کے ہاتھ میں کبھی زینب کے ہاتھ میں کبھی رقیہ کے ہاتھ میں کبھی فیسہ کے ہاتھ میں لیکن ازاداروں جیسے ہی رباب کے ہاتھ میں گیا رباب نے پوچھا مولا اپنی جھولیا آباز رکھے میں مسائل میں دعا کرتا ہوں پالنے والے جن کے اولاد نہیں ہیں سکینہ کے مسائل کا واسطہ ان کو اولاد عطا کر اے مولا سنیے گا جیسے ہی رباب کے ہاتھ میں آیا سیدے سچاد نے کیا دیکھا سن پائیے گا تو سن لیجئے گا کیا دیکھا رباب اپنی بچی کو لے کے کبھی قید خانے کے اس کونے میں دوڑتی ہے کبھی اس کونے میں دوڑتی ہے کبھی اس کونے میں دوڑتی ہے سیدے سچاد نے کہا اممہ کیا دلاش کر رہی ہو کیا ڈھونڈ رہی ہو کہا سیدے سچاد آپ امام وقت ہیں خدا پاکر کو زندہ سلامت رکھے کہا کیا بات ہے اممہ کہا سیدے سچاد ایک بات بتاؤ جب اولاد مر جاتی ہے اور لاشا آتا ہے تو ہر ماں سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھتی ہے یا اتنا اندھیرہ کہ مجھے سگینہ کا چہرہ نہیں دکھائی دینا تھوڑی سی روشنی